السلام علیکم دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں سعودی رب کے کچھ جروری اور بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شروع سے لے کا آخر تک جرور دیکھیں تاکہ پوری جانگاری آپ کو مل سکے اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ گیر ملکی سے ریلیٹڈ جو بھی بڑی خبر آتی ہیں چینل پر میں لے کا آتا رہتا ہوں تو سب سے بلے یہاں پر ایک جروری خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا مکہ کے اندر ایک کفیل کے اوپر جرمانہ لگایا گیا ہے کیونکہ وہ ممنو ٹائم میں اپنے ورکر سے کام کرا رہا تھا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے منسٹری آف ویمن سورٹس اور سوسل ڈیولیومنٹس کی طرف سے خبر آئی تھی اس میں میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں یہ بتایا گیا تھا یعنی پندرہ جون سے ہی اس پہ عمل درامت شروع ہو گیا ہے تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو لوگ باہر کام کرتے ہیں تو وہ دوپیر بارہ بجے سے تین بجے تک کام نہیں کریں گے دھوپ میں ڈائریکٹ سن لائٹ کے اندر تو یہاں پر جو یہ کفیل تھا جو ٹھیکے دار تھا یہ اپنے ورکروں سے ڈائریکٹ کام کرا رہا تھا سن لائٹ کے اندر جس کی وجہ سے اس کو اوپر جرمانہ لگایا گیا ہے تو یہ خبر دیکھیں میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں پر جو ایک سر لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی میرا کفیل جو ہے مجھے سیلی نہیں دے رہا میرا اقامہ نہیں بنا کے دے رہا ہے بہت لوگ جو کمپنیوں میں کام کرتے ہیں وہ بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی مجھے جو ہے کسی اور کام کے لئے بلائے گیا تھا کوئی اور کام کرایا جا رہا ہے یا مجھ سے زیادہ کام کرایا جا رہا ہے تو دیکھیں یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہوں گا ہر چیز کے لئے سعودر آپ کو اندر رولز ریگولیشن موجود ہیں لیکن اس پر عمل تب ہی ہوتا ہے جب آپ اس کی رپورٹ کرتے ہیں کیونکہ آج جو یہ خبر آئی ہے جو کفیل کے اوپر جرمانہ لگایا گیا ہے یہاں پر یہی بتایا ہے کہ اس کفیل کی کسی نے شکایت کی تھی کہ یہ اپنے ورکوروں سے دھوپ میں کام کرا رہا ہے تب ہی جو ہے اس کے اوپر جرمانہ لگا ہے اگر مان لیجے کوئی شکایت نہیں کرتا تو اسی طریقے سے لوگ کام کرتے رہتے تو ویسے ہی جو ہے کنڈیسن سبھی لوگوں کے ساتھ میں ہیں جو لوگ کفیل کے پاس ہیں کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں اگر آپ کے ساتھ میں کوئی بھی مسئلہ ہے اکامے کا حروب کا ایکس وائی جیٹ کوئی بھی مسئلہ ہے سبھی چیز کے لئے رولز ریگولیشن ہیں لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس پر عمل تب ہی ہوگا تب آپ اس کی ریپورٹ درج کرائیں گے اور ایسے بہت کم لوگ ہیں جو کہ اپنے کفیل یا کمپنی کے خلاف میں جو ہے ریپورٹ کرنا چاہیں گے کیونکہ کوئی بھی اپنے کفیل کمپنی کے ساتھ میں جو تعلقات ہیں وہ خراب کرنا نہیں چاہتا اور اس کے علاوہ ایک اور خبر آئی ہے ریاد پولیسی نے بارہ پاکستانی لوگوں کو گرفتار کیا ہے اصل میں یہ پاکستانی انڈر کنسٹریکشن بیلڈنگ سے یعنی جو بیلڈنگیں بھی بن رہی ہیں نیا کام چل رہا ہے وہاں پر سیکیورٹی گارٹ کے ساتھ میں مار پیٹ کرنے کے بعد وہاں سے الیکٹریکل سمان چوراتے تھے کوپر سرکیٹ بریکرز وغیرہ یعنی جو تامبے کا سمان ہوتا ہے وہ چوری کرتے تھے اور اس کے علاوہ ان کے پاس سے دو چوری کی ہوئی گاڑیاں بھی برامت کی گئی ہیں تو ان کو گرفتار کر کے پبلک پریسیگیشن کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور خبر آئی ہے جوازات کی درف سے اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جوازات نے گیر ملکی اور سعودی شہریوں کے خلاف گیارہ فینسلے سنائے ہیں اصل میں یہ گیر ملکی اور سعودی شہری جو ہے اللیگل طریقے سے لوگوں کو مکہ کے اندر انٹری کرا رہے تھے حج کرنے کے لیے تو یہاں پر جو ہے کافی سارے لوگوں پر جرمانے کیے گئے ہیں فائن لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو جیل کی سجا سنائے گئی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر جو گیر ملکی گرفتار کیا گئے ہیں ان کو یہاں سے ڈپورٹ کرنے کی سجا سنائے گئی ہے اور اس کے علاوہ مکہ ریجن پولیس نے ایک گیر ملکی کو گرفتار کیا ہے جو کہ فیک حج پرمنٹ بنا رہا تھا اس کے علاوہ رہنے کے لیے روم بھی دے رہا تھا اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کی سویدہ بھی دے رہا تھا تو یہاں پر اس گیر ملکی کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ یہاں پر ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس گیر ملکی نے اپنے پاس میں سارا سمان رکھا ہوا تھا جس کی مدد سے فیک حج پرمیٹ بنا رہا تھا اور ان کو پرنٹ کر کے لوگوں کو دے رہا تھا اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک سوال پوچھا گیا تھا کیا شورٹ سپین کر کے مالز میں مارکیٹ میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے تو جیسے کہ آپ کو معلوم کہ پہلے سوال رکھا اندر شورٹ سپین کے باہر نہیں نکل سکتے تھے لیکن پھر جو ہے گورنمنٹ نے اس کو علاو کر دیا تو یہاں پر سوال یہ پوچھا گیا تھا کیا مالز میں مارکیٹ میں محلے میں گلی میں جو ہے بھوم سکتے ہیں یا نہیں بھوم سکتے تو یہاں پر جو ہے اس کا جواب دیا گیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی اجازت دے دی ہے کہ شورٹ سپین کے آپ مارکیٹ میں مالز میں گلی محلے میں جو ہے جا سکتے ہیں لیکن مسجد کے اندر آپ نہیں جا سکتے شورٹ پہن کر کے اس کے علاوہ ساں در اپنے اندر جتنے بھی گورنمنٹ دپارٹمنٹ ہیں وہاں پر شورٹ پہن کر کے نہیں جا سکتے تو یہ کوئی جروری جانکاری تھی کوئی جروری خبری تھی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میں آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ